بلو حاللویہ ایمین تین لوگ کو مہات ملا کے بولے کہ یسو مسیح آپ کو بہت پیار کرتا ہے اور یہ تین دن کا انوائنٹنگ کو آج آپ لے کے جانے والے ہو آمین آلوڑی سمیں ہو چکا ہے اس لئے ہم کچھ کچھ باتوں کو آپ کو بتائیں گے انسٹرکشنز دیں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو انوائنٹ کریں گے تھوڑی دیر کے بعد ہم نیچے آ جائیں گے بولو آمین اور سپیسیفکلی کچھ کچھ لوگ کچھ کچھ پریواروں کو بھولا کے پیارتنا کریں گے تیار ہیں آپ نہیں آواز نہیں آرہا ہے کہ آپ تیار ہیں اوکی ریڈی میں نیچے میں آؤں گا اور جسے پاویت ورانت پا مجھے بتائے گا وہ اس ورس میں کروں گا تین چیز جو یسو مسیح اپنے منڈلی کے بارے میں کہتا ہے اور کرنا چاہتا ہے دنیا میں تین پرکار کے لوگ ہوتے ہیں کتنے پرکار کے تین پرکار کے جو پرمیشور دیکھتا ہے یسو کے آنکھوں سے یا یہوہ دیکھتا ہے کوئی یہاں وہاں چلنا پھرنا بند کر دیجئے اپنے اپنے جگہ پر بیٹھ جائیں کوئی بات کر رہے تو بات کرنا بند کر دیجئے ایک گھنٹہ ہم ریپٹ ایٹنشن میں سنیں گے اور ایک گھنٹہ ہم آپ کے لئے پراتھنا کریں گے بولو حالا لویا اور جس کا پراتھنا ہو جائے گا اگر گواہی مل رہے تو آپ نے ہاتھ اٹھائیں گے آپ آکے گواہی دے سکتے کیونکہ پویت راکمہ یہاں پر عدبت کاریہ کرنے جا رہی ہے آلریڈی وہ چال ہو چکا ہے تھوڑا آمین تھوڑا جوڑ سے بولیے تک کہ مجھے بھی لگے کہ آپ سن رہے ہو اور تھوڑا آواز سے سم بل کے تالی کی گھڑ گھڑ ہاتھ سے پر میسو کی آراد نہ کریں سب کوئی سنا کریں تھانکیو جیسوس لوڈ دھنیوا دیتے ہیں لوڈ پریسیو جیسوس جبکہ بھی ہاتھ لیا بولیے گا آپ بھی ہاتھ لیا بولیے گا ہماری دوپر کا میٹنگ لگ بھگ چار پائن گھنٹہ چلا تو اس لیے اور ہم تھوڑا ٹائرڈ ہے لیکن ہولی سپرٹ اپنا کاریہ کو کرے گا بولو آمین تو اس لیے ویسواس کے ساتھ بہت چھے پویترانتما کچھ کرنے جا رہا ہے سائیڈ پویترانتما کچھ کرنے جا رہا ہے کچھ کچھ انسٹرکشنز بھی دینا چاہتا ہوں تین پرکار کے لوگ ہیں نمبر ون ہوتا ہے پرمیشو دیکھتا ہے یہودی لوگوں کو جو اسے بولے یہودی لوگ بائبل میں تین پرکار کے لوگوں کے بارے میں بائبل میں بتایا گیا ہے ایک ہوتا ہے یہودی لوگ جو کی خدا کے قریب لوگ خدا کی اپنے لوگ اس لیے یہشو مسیب یہودی تھا اور اس لیے ابراہیم کو پرمیشو نے ہر پرکار کی اندھکار کی طاقتوں سے باہر نکال کر اس کی ارادنہ کرنے کے لئے بھلایا اور وہی اس کے بچے سے عساق ہوا اور جو کی سو سال میں ایک بیٹا ہوا اس کے بعد سو سال کے بعد جو بچہ ہوا بچہ ہونے کے بعد اس کا عساق کے دو بچے ہوئے اور وہ ہوتا ہے عیسو اور یاکوب اور یاکوب کو پرمیشو نے چھنا اور جس کے دورہ یاکوب کو اسرائیل بنایا اس کے بارہ بچے دی جو بارہ بچے اور اسرائیل یا یہودی کہلاتے ہیں اور یہ جو بارہ بچے ہیں یہ اسرائیل کے گوتر کو کہلاتے ہیں پرمیشو کبھی بھی وچن میں لکھتا ہے کچھ بھی پہلا بس ہے وہ یہودیوں کو لکھتا ہے دوسرا ہوتا ہے ایک ایسا کیٹیکری کہ لوگ جب یہودیوں نے یاکوب کو ترسکار کیا یاکوب کو یہودیوں کو چھوڑ کر اور انیجانتیوں میں آ گیا اور جیسے انیجانتیوں میں آیا انیجانتیوں نے یاکوب کو تہدل سے گرہن کیا اور وہاں سے جنم ہوا کروس کے کروس کے اوپر سے وہ ہوتا ہے چرچ بلو آمین جو اسے بلو آمین چرچ کہاں سے جنم ہوا یشمسی کے پسلی کے ہڈی سے اسے نکالا گیا بلو آمین پہلا آدم کے پسلی کے ہڈی سے ہوا کو نکالا گیا تھا نکالا گیا تھا نا نہیں آدم کے پسلی کے ہڈی سے ہوا کو نکالا گیا تھا اور اس کو سہیک کر کے دیا گیا تھا انتیم آدم کا بھی پسلی کے ہڈی سے جب وہ کروس کی اوپر میں ٹنگا ہوا مر رہے تھے اور اس سمیہ میں ایک سینک نے بھالا مار کر اس کے پسلی میں مارا جیسے مارا وہاں پر سے ایک بودھ خون اور ایک بودھ پانی نکلا وہ جو بودھ خون کا جب نیچے گرا اسی سے ہوا کا نہیں شرچ کا جنم ہوا تالی بڑی کے پرمیشن دھریوان کرنے کی تو اس لئے دھان دے کے سنیے گا کہ جو چرچ کے آپ حصہ ہو یہ چرچ کو جنم کرتے کرتے یسو مسیح نے اپنے جیون کو دے دیا اور یہ چرچ کسی باپ کی بپوتی نہیں ہے یہ چرچ یسو مسیح کا ہے ہالالویا یہ چرچ کے لوگ یسو کے لوگ ہے یہ چرچ یسو مسیح نے اپنے خون بہا کر جنم دیا یہ چرچ یسو کا دے ہے بائیول میں لکھا گیا ہے اور یہ چرچ یسو کا دلہن ہے اور اس دلہن کو لانے آنے کے لیے لینے کے لیے لے آنے کے لیے اس محل میں پرویس کرنے کے لیے یسو مسیح اتی سیگھ رہا بہت جلد ہی باندلوں میں آ رہا ہے اور اس کا دلہن اس کا چرچ دنیا میں کتنا بھی چرچ توڑا گیا اور یہ سارے ٹوٹے ہوئے چرچ لوگ سوچیں بائیول کو جلا دو ختم ہو جائے گا مسیح بائیول کو جلاتے آ رہے ہیں دو ہزار سال سے لیکن آج تک بائیول دنیا کا سب سے پورانا اور سب سے بکنے والا کتاب ہے جو ان سے بلے گا حال علویہ اس لئے بائیول کو کوئی رک نہیں پایا اس میں سے ایک سادو سندر سنگھ تھا اور سادو سندر سنگھ سندر سنگھ تھے اور اس میں میں اس نے بائیول کو جلا دیا اور لکوے کا بیماری آ گیا اس کے اوپر میں اور اس کے بعد پنجاب میں جب اس کو کوئی بائیول دیا اس کو چمڑے کا چمڑے کو نکال کر بائیول بیکار ہے کر کے جلا دیا اسی رات میں وہ لکوہ بیمار میں آ گیا اور اس کے بعد تین دن وہ لکوہ بیماری میں رہا اور تیسرا دن یسو مسیح کا روشنی اس کے اسپتال کے روم میں دیکھا بولو آمین اور اس نے بولا تو جس کے ورود میں آیا ہے تو کانٹے کے ورود میں لات مار رہا ہے اور کانٹے کو درد نہیں ہوگا تیرے پیر جکھمی ہو جائے گا اس نے پوچھا ترہ نام کیا ہے اس نے کہا تنا میرا نام یسو مسیح ہے اب اسے تُو میرے لیے بڑی بڑی کاری کو کرنے جا رہا ہے آج سادو سندر سنگھ کے جیسے کچھ کچھ لوگوں کو یہاں پر پرمیشو استعمال اور انوائنٹ کرنے جا رہا ہے آپ کو آمین تھوڑا جوڑ سے ہونا چاہیے پویتر آتما آپ کو کھڑا کرنے جا رہا ہے اس کی مہیمہ آپ کے جیون کے دوارہ ہونے جا رہا ہے بولو حال علویا آمین بولیے جو بسواس کرتا ہے آمین بولیے کیونکہ پویتر آتما آپ کو وہاں سے اٹھا کر کھڑا کرنے جا رہا ہے اور استعمال کرنے جا رہا ہے آج رات آپ کی رات ہے آج رات آپ کا انوائنٹنگ کی رات ہے اس نے میں جلدیل دی جاتا ہوں تو اس لئے یہ کلیشیا کو کتنا بھی مارنے کی کوشش کرے کسی نے ایسے کہا ہے سٹینلی آر سٹینلی آر سٹینلی جونز اور یہ مشنری سے انہوں نے کہا ہے don't kill christians christians کو مت مارو don't kill christians christians کو مت مارو because they will multiply like bed bugs don't kill christians because they will multiply like bed bugs کتلوں کو کھٹمل دیکھو کھٹمل دیکھو کھٹمل کو مارنے سے کیا ہوتا ہے ایک کھٹمل کو مارو اس سے جتنے بھی کھون کے چھیٹے پڑتے ہیں وہاں پر سے سیکڑو کھٹمل زندہ ہو جاتے ہیں جو اور سے بلیں گے حال غلویا اسی طریقے سے ایک مسیح کو مارو گے ہزاروں مسیح زندہ ہو جائے گا آواز تو ایسے آ رہا ہے جسے بیمار ہو آپ تھوڑا آمین تھوڑا ایک مسیح کو مارو گے ہزاروں مسیح نکل دائیں گے جہاں پر ایک مشنری کا خون گرے گا وہاں پر نیا نیا کھلیشیا بن جائے گا اس لئے جو آپ کو ماریں گے وہ ایکچولی پرمیشو کے رانشو کو بڑھائیں گے اس لئے چھت بھی ہمارا پڑ بھی ہمارا تالی یہاں پر ٹھوکنا چاہیے جو اور سے وہ لگے حال غلویا اس لئے کھلیشوں میں جانا میں آنند اٹھاؤ بائبل میں لکھا گیا دھنیا میں لوگ جو کھلیش میں جاتے یہ آنند اٹھاتے ہیں کیونکہ آنند اٹھاؤ کیونکہ یہاں کا جو کلیش تجھے وہاں کا بڑا سا پرتاب دینے جا رہا ہے بڑا سا مہیمہ تجھے دینے جا رہا ہے بڑا سا گلوری تجھے دینے جا رہا ہے بہت بہنکر دن آ چکے ہیں لڑکا لڑکا سے سادھی کر رہا ہے لڑکی لڑکی سے سادھی کر رہا ہے گندگی بڑھتے جا رہا ہے بہنکر بہنکر باتوں میں touch کر کے جا رہا ہوں اگر آپ کے جیون میں ایسا کچھ ہے تو جلدیلدی اپنے جیونوں میں repent کر دیئے اور پربو کے پاس آئیے بہت important تو اس لئے second group of people جو یسو مسی جس کو بہت پیار کرتا ہے اور جس کو دولن کا دائرہ دیتا ہے وہ یہودی لوگ نہیں ہے وہ کلیشیا کے لوگ ہیں چرچ کو یسو مسی وائیوال میں بہت زیادہ لکھا ہے یہودیوں سے بھی زیادہ famous ابھی چرچ ہو گیا ہے کیوں؟ کیونکہ چرچ کو یسو مسی نے اپنے خون سے جنم دیا آمین اس کے بعد تیسرے ور کے لوگ ہوتے ہیں انیجاتی جتنے بھی دنیا میں لوگ پائے جاتے ہیں ان کو تیسرے ور میں پرمیشور دیکھتا ہے یہ تین لوگوں کو پرمیشور نے وارتالا پیا باتشیت کرتا ہے یہ تین لوگوں کو پرمیشور وارتکت ہے سب سے نمبر ون میں ہے یہودیوں کو اس کے بعد کلیشیا اور اس کے بعد تیسرا ہوتا ہے دوسرے لوگ جو دنیا میں پائے جاتے ہیں یہ بائبل بتاتی ہے اس لئے میں جیسے بائبل بتا رہی ہے وہ اس لئے میں بتا رہا ہوں اور پانچ چار یا پانچ چیز یہ ان دنوں میں ہونے جاری ہے کلیشیا کے لئے دھندکے سنیے گا متی چوبیس میں لکھا گیا ہے ان دن میں کیا ہوگا ان دن میں کیا کیا ہونے والی ہے متی چوبیس میں لکھا گیا ہے مہا ماری آئے گی یہ سارے باتیں لکھا گیا ہے مہا ماری آئے گی یود ہوگا اور جاتھی جاتھی کے ویرود میں کھڑا ہوگا اور پریوار پریوار بھائی بھائی کو پکڑائے گا ہر پرکار کی بھینکر بھینکر پرشتیاں ہوگی اور یہ دنیا میں ہوگی یہ کلیشیا کے لیے نہیں ہے جو رسے بلگا آمین یہ کلیشیا کے لیے نہیں ہے ایکچولی مہاماری کلیشیا کے لیے نہیں ہے کیونکہ یسیو مسیح اپنے دلون کو الگ کر کے رکھا ہے آمین دوڑا جو رسے ہونا چاہیے لیکن کلیشیا کے لوگ بھی مر رہے ہیں کیوں مر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا نہیں ہے اور گیان کی کمی کے وجہ سے وہ مر رہے ہیں لیکن یہ دنیا ویسویود میں جائے گا تیسرا ویسویود بس لگنے ہی والی ہے انڈیا چائنہ کے ویرود میں کھڑا ہو رہا ہے اور آلریڈی اسرائیل ہماس کے اگیس میں فائٹ کر رہا ہے اور جتنے بھی مسلم نیشنز یہودیوں کے ویرود میں آ چکے ہیں امریکہ ان رشیا تریجیس میں روپ میں یود کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور ہر ایک چیز بس کگار پر ایک بڑا سا بلاسٹ میں تیسرا ویسویود ہو جائے گا اچھے دن اور نہیں آنے والا ہے دیان دکے سننا یہ جو کوویڈ گیا ہے اس کا بڑا باپ اور اٹھو آنے والا ہے آج سے ایک سال دو سال کے اندر میں یاد رکھیے گا اور یہ پربو کے بڑے بڑے پربو کے پروفیٹس نے یہ ڈیکلیئر کر چکے ہیں اور لوگ سا پراتھنا کرنا چالو کر دی ہے یہ سارے چیز بڑھتے جائے گا بائبل بھی لکھا گیا کلیش بڑھتے جائے گا دوسرا ہوتا ہے گیان بڑھتے جائے گا اور تیسرا ہوتا ہے پاپ بڑھتے جائے گا کیا کیا بڑھتے جائے گا کلیش بڑھتے جائے گا لوگوں کو نوکری نہیں ملے گی ابھی AI آ گیا ہے کدھ لوگ جانتے ہیں Artificial Intelligence جو لوگ انجینئر ڈاکٹر سائنٹیس بننا چاہتے ہیں آپ لوگ کے لئے بہت بورا سماچار ہے میرے پاس آنے والے کچھ سمیہ میں آپ کی پاس نوکری نہیں رہے گا جہاں پر سو لوگ کام کر رہے ہیں وہاں پر پانچ یا سات لوگوں میں کام ختم کر دے گا اور 93% جوپلیس ہو جائیں گے جیٹ سی بیٹی آ چکا ہے Artificial Intelligence آ چکا ہے جو بچے لوگ پڑھائی ابھی کر رہے ہیں وہ سو ترے نوکری کہاں سے ملے گا لیکن میرے پریو آہستہ آہستہ یہ کمپیوٹر ساپ کا نوکری لینے والے ہیں اور یہ باتیں ہر ایک چیز آلریڈی آ چکا ہے پلیٹ فارم کے اوپر میں اور تین چار سال میں آپ کے بچے آپ کے بچے اور گھر گھر میں جوپلسنس آ جائے گا نوکری سے نکال دیا جائے گا تب آپ کیا کرو گے میرے ایک بھائی ہے دوبے میں اور وہ اتحاد Airways and Railways میں وہ بڑا انجنئر ہے اور اس نے مجھے بتایا دنیا کے پچاس دیش بودھی جیویوں نے دوبے میں آ کر ایک میٹنگ کیا اور کر کے انہوں نے practically declare کر رہے تھے کہ کس طریقے سے AI کے دوارہ ہر ایک چیز کیا جائے گا اور آہستہ آہستہ لوگوں کا نوکری چلا جا رہا ہے چلا جائے گا آپ کیا کرو گی اس میں میں آپ کا نراشہ حتاثہ پن کیا ہوگا کلیس بڑھ جائے گی روٹی لوٹی کے لئے لوگ ترسے گے بھوکم پر مہاماری دنیا میں بڑھ جائے گا ہر پرکار کی چیز میں دام بڑھنے لگے گا اور ایک نوکری سے آپ کا پریوار نہیں چلے گا میرے پریوک لوگ روٹی روٹی کے لئے مہار پٹ کریں گے چوری بڑھ جائے گا ہتیاں بڑھ جائے گی نراشہ بڑھ جائے گا بہت سویسائیڈ ریٹس میں بڑھنے لگے گے لوگ اور یہ سارے باتیں دنیا کے لئے ہونے والی ہیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سارے چیز بڑھ رہی ہے کلیشیا کو سترگ ہو کے جاگتے ہوئے براتھنا کرنا چاہیے یہ سونے کا سمیہ نہیں ہے جتنا گھٹنے گاڑ کے براتھنا کرو آپ اور آپ کا گھرانہ اُدھار پائے گا آپ اور آپ کا گھرانے کے لئے نوک کے سمان یہ ہو وقت جہاں جائے گا اور آپ کی آس پاس کے پڑھوشی ڈوبتے رہیں گے لیکن خدا آپ کو بچائے گا میرے پریوں اپنے جیون کو ککرموں سے ہٹا کے سرچائے کے راشتے میں لے کے آؤ آج میں جوان پرچار کر رہا ہوں کلیش بزرگ آئے گا یہی بولے گا من فراؤ پرمیشو کا راج یہ سنکٹ ہے اپنے گندگی سے من فراؤ کے ییسو کو اپنے جیون کو دو ییسو آپ کو پیار کرتا ہے دو ہزار سال پہلے ایسے ایک کلوری کھروس میں کارٹ کے اوپر ادھنندہ اسے کیلوں کے کیلوں کے دوارا دانگ دیا مار کے اور بولا جو کوئی اس پر وشواس کرے گا وہ ناش نہیں ہوگا آدمت جیون پائے گا کچڑے کے جگہ میں اسے تانگ دیا لوگوں نے سوچا کیاڑ یسو مسی ادھنندہ کروز کے اوپر میں مار رہا ہے وہ ہمیں کیا بچائے گا بولوس پہلا کرنٹیوں میں لکھتا ہے کروز کی مرکھتا ہے کروز کی مرکھتا میں مانو جاتے کی ادھار چھپی ہوئی ہے بول آمین اس کا مطلب اگر ہم کھرکپور میں آئیں گے اور بولیں گے اے کھرکپور کے واسی جتنے بھی کھرکپور کے لوگ ہیں کان کھل کے سنیے آپ کا ادھار آیا ہے آپ ہمارے ساتھ آئیے ہم آپ کو بتائیں گے ادھار کا ملتا ہے سب کو یہاں جائے گا ہم کو ادھار چاہیے مکتی چاہیے مکشا چاہیے چلو چلتے ہوں وہاں پر پاسٹر مائیکل بھولا رہا ہے سب کو لے کر یہ لاکھوں لوگ کو لے کر میں وہاں پر چلا جاؤں گا جہاں پر کھرکپور کا کچرہ ڈالا جاتا ہے اور وہ کچرے کے ڈھیر میں ایک کروز کا کاٹھ ٹنگا ہوا ایک ادھمرا انسان جس کو یسو بولتے ہیں وہ مرا ہوا ہے اور میں کھرکپور کے واسیوں کو بولوں گا کہ یہی دیکھو یہ ہے یسو مسی اور کھرکپور کا ادھار اس کے دوارا ہوگا جب میں اسے بولوں گا مجھے کھرکپور کے لوگ پتھر مارے گے کوئی ایٹا مارے گا کوئی کچڑ پھیکے گا کوئی چوتہ مارے گا کیوں پتا ہے وہ بولے گا کہ ہم نے تو سوچا سونے کے گھر میں تو لے کے جائے گا ہمیں ادھار ملے گا سونے والا چرچ یا بڑا والا چرچ ملے کے آ کے ادھار ملے گا ہم نے سوچا ایریک ایڈیشن جگہ میں میرا ادھار اگ بیٹھا ہے راجگتی میں سیہاسن میں اتنا سونا پہن کر ہم نے سوچا کہ تو وہاں پر لے کے آئے گا لیکن تو بول رہا ہے کچڑا کا دھیر میں ایک ادننگا ویکتی ٹانکے مر رہا ہے اور یہ میرا ادھار ہے ہم تجھے ویسواس نہیں کریں گے اس لئے بائبل میں لکھا گیا ہے کروس کی مورکتا کے دوارا پرمیشو نے اپنے ادھار کا پرچار کیا تاکہ بدھیمانوں کا بدھی کا چھٹی کر دے اور جو یہ مرکتا کو دیکھ کر ویسواس کرے گا یہ سوماسی کا ادھار اس کے جیون میں آئے گا کھالی کروس کی اوپر میں یہ سوماسی مرا نہیں میرے پڑیو وہ مرنے کے بعد تین دن اسے مارا گیا گارا گیا تین دن اور تین رات کے بعد فرسجی اٹھا آج دنیا میں قبر سارے بند ہے لیکن یہ سوماسی کا قبر کھلا ہے میں یہ سو کو کیوں ویسواس کرتا ہوں میں کیوں کسی اور کو ویسواس نہیں کرتا کیونکہ میں جانتا ہوں جس کا گرو جتنا دور جائے گا اس کا چیلہ اتنا دور ہی جائے گا سب نے آیا اچھے کام کیے سب نے آیا بڑیا سندر سندر چمتکار کیے سب جنم لیے لیکن تھوڑی دن کے بعد سب مر گئے جو اور سے بلیں گے حالو لیا فل سٹاپ لگ گیا کمبر میں سب کا کہانی ختم ہو گیا لیکن یہ سوماسی آیا بولو کومہ بولو کومہ یہ سوماسی جنم لیا کومہ بولو یار بیتھلین کے گھو سالے میں جنم لیا دو ہزار سال پہلے یہ سوماسی جنم لیا ارے کومہ تھوڑا جوڑ سے بولو اس کے بعد اس نے مردوں کو جلایا لازر کو جلایا پانچ روٹی اور دو مچھلی سے پانچ ہزار پریواروں کو کھلایا اور ایک دن خروز کی اوپر مار ڈالا گیا کومہ جوڑ سے بولی حالو لیا جوڑ سے بولے گا حالو لیا تین دین رات کے بعد وہ مردوں میں سے زندہ ہوا بولو کومہ حالو لیا اور اٹھنے کے بعد پانچ سو سے ادھگ لوگوں کو دکھایا بولو کومہ حالو لیا اور اس کے بعد اس نے کہا جاؤ اور اوپر کو پانچ روٹی میں انتظار کرنا یہ رسلے میں کومہ اور میں اور ایک پویترہ آتماں کو بھیجنا ہوں بولا حالو لیا کومہ بولیے میں جا رہا ہوں تیرے لیے ایک محل بنانے کے لیے جب وہ محل بن جائے گا میں پھر سے ہوڑے کی اوپر بیٹھ کے آنے والا ہوں میرا دلان کو لینے کے لیے تعلیح ہاں پر بسنے کی حالو لیا جوڑ سے بولیے حالو لیا اس لیے میں یسو بر وشواس کرتا ہوں کیوں کیونکہ سب نے آیا جنم لیا اور مر گیا فل سٹوپ سب کا جنم دن اور مرتیو کا دن ہے لیکن یسو مسیح کا جنم دن مرتیو کا دن پھر جی اٹھنے کا دن بھی ہے تعلی بجا کے برمیشوں کی دھنیواد کمون آواز نہیں آ رہا ہے حالو لیا بولیے اور کوئی مر کے جی اٹھا رہی ہے یسو مسیح مر کے جی اٹھا اس لیے میں اس پر وشواس کرتا ہوں دوسرا بات میں یسو پر کیوں وشواس کرتا ہوں جس نے پاپ نہیں کیا مجھے پاپ سے وہ آزادی دے گا آرے آماز نہیں آ رہا یار میرا گلہ اسے بیٹا ہوا ہے جس نے پاپ نہیں کیا وہ ہی مجھے پاپوں سے آزادی دے گا میں ہی ڈوب رہا ہوں میں دوسروں کو بولوں گا اے بیٹا میں تجھے بچا دوں گا میں بچا پاؤں گا کیا نہیں بچا پاؤں گا مجھے تیرنا نہیں آتا میں ڈوب رہا ہوں تو وہ بھی ڈوب رہا ہے تو وہ کیا مجھے بولے گا وہ بول گا ارخود کو بچا لے اپنے آپ کو بچا لے اس کے بعد مجھے بچانا سب نے پاپ کیا اور پرمیشو کی مہیمہ سے رہیت ہو گئے کوئی بھی ایسا وقت نہیں ہے جو پاویتر ہے بائبل میں لکھا ہے اور دنیا میں کوئی بھی وقت نہیں ہے کہ جو پاویتر کہہ آتا ہے لیکن ایک ہی ریکھتی ہے جس کا نام ہے اس میں پاپ نہیں تھی بولیے اور جو سے بولیے نمبر وان اس میں پاپ نہیں تھی نمبر دو اس نے پاپ نہیں کیا اور نمبر تھری وہ پاپ سے اگیاد تھا بائبل میں لکھا گیا ہے وہ پاپ اس میں پاپ نہیں تھی بولیے اس نے پاپ نہیں کیا اور تیسرا وہ پاپ سے اگیا تھا جو پاپ نہیں کیا مجھے پاپوں سے آزادی دے گا آج سب نے پاپ کیا جب اس کو کرسپ پر مارنے کے لئے لے رہے تھے اس دنوں کا سپریم کورٹ رومی راجی کا پیلاتوس بولتے پائیلٹ سپریم کورٹ بھی آ کر ہاتھ دھو ڈالا اور بولا اس میں میں کوئی پاپ دیکھ نہیں رہا ہوں بولو ہاللویہ جو پاپ نہیں کیا ہمیں پاپ سے آزاد دے گا آج یسوس مسیح آپ کو آزاد دینا چاہتا ہے اگر آپ پاپوں میں ہیں گندگی میں ہیں یسوس مسیح آپ کو اتھار دینا چاہتا ہے کہ آپ یسوس مسیح کو گرہن کرو گے آپ یسوس مسیح کو جب گرہن کرو گے آپ کا نام نہیں بدلے گا آپ کا دھرم نہیں بدلے گا لیکن آپ کا جیون بدل جائے گا جوڑ سے بولے گا ہاللویہ آپ کی آتما بدل جائے گا بولو آمین آپ کا من پریورتن ہو جائے گا آپ کا حردین نیا ہو جائے گا آپ سچائے میں چلنے لگو گے بولو آمین تو اس لئے میرے پریو یسو مسی کو پکڑ کے رکھو یہ اند دنوں میں کلیس بڑھ جائے گا کر کے بائبل میں لکھا گیا ہے اور یہ کلیس بڑھنے میں اور ایک وقتی آپ کو ساتھ کرے گا اور وہ وقتی آپ کو اٹھا کر رکھے گا اور سرکسہ دے گا اس کا نام ہے یسو مسی اس لئے یسو مسی کو تھامے رکھو اے خریسٹین لوگ تم بھی تھامے رکھو بائبل پڑھو پرانت نہ کرو وچن میں رہو بہنکر سمجھے آ چکی ہے بہنکر کلیس اور وپتہ کا ٹائم آ چکا ہے اس لئے میرے پریو آپ کو اور مجھے یہ کلیس بڑھنے کے سمجھ میں ہمیں سہیتہ کی ضرورت ہے سہارا مجھ کو چاہیے سہارا دے مجھے خدا سہارا مجھ کو چاہیے سہارا دے مجھے خدا مجھے سمال میں گرا مجھے مجھے سمال میں گرا مجھے سبال میں گرا میں گرا مجھے سمال مجھ کو چاہیے سہارا دے مجھے خدا ہاتھ اٹھا گئی سہارا اور ایک بھار گئی سہارا جیس بھار 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 ایس کا کٹھے سمیں آن چکا ہے تو کلیشوں کا بڑھنے کا بہت بہت کلیش بڑھ رہا ہے تو اس لئے مجھے وہ سہارا دے گا یہ شماسی آپ کو سہارا دے گا دوسرا ہوتا ہے بائبل میں لکھا گیا ہے جیس بھار رہا ہے جیس بھار کہ میں نے بولا جیس بھار جیس بھار یہ سارے چیز جیس بھار جان بہت زیادہ ہو رہا ہے جیس بھار جانے سے لوگ کیا کرتے ہیں سوچ رہی کیار میں چندر ماں میں چل جاؤں گا ایلون ماسک کتے لوگ جانتے ہیں ایلون ماسک کو ایلون ماسک ہوتا ہے دنیا کا سب سے رچیسٹ پرسنالٹی تیسلا کمپنی کا وہ مالک ہے اور ایسا کمپنی کا مالک ہے جو کوئی راکیٹ کو بھیج کر کموڈیٹیز بھیجتا ہے مون کو اور ناسا کو بھی وہ ہیلپ کرتا ہے اس کا نام ایلون ماسک ہے کہ یہودی ہے لیکن ناس تک ہے اے بچہ اس کو ڈرائی کر دیے تمہیں تھوڑا تھوڑا ہلکا سیدے تینکیو جیسوس لار اور بات چنمت کرو تمہیں یہاں بیٹھ کی تو ایلون ماس جو ہے یہ ایلون ماس اتنا گیان بڑھ گیا ہے کہ وہ ایک کار کا انجن کا تیکنولوجی لے کر ایک راکیٹ اپنے باگان میں بنایا اور بنا کر وہاں پر مون میں بھیج دیا گیان بھینکر بڑھ رہا ہے ایلون ماس کے بارے بتا گیا ہے کہ وہ ہر دن دو کتاب پڑھتا ہے بہت پریشوامی ہے اور کبھی کبھی کچھ بودھی جیوی اور پرمیشو کے وچن کو جاننے والے بولتے ہیں وہ ہی انٹی کریسٹ ہے وہ خریسٹ ویروتی کھڑا ہو گیا ہے وہ کھڑا ہونے والا ہے وہ دنیا کے تمام پیسوں کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے اس کے بارے میں بہت سارے باتوں کو ہو رہی ہے کہہ چھوڑو وہ باتوں کو چھے سو چھیاستٹ آنے والی ہے گیان بڑھ گیا ہے ہر پرکار کی کلیش ابھی بڑھنے والی ہے یسیو کے نام سے لوگ آپ کو نفرت کرنے والے ہیں یہ سارے چیز بڑھے گا گیان بڑھے گا لوگ چندرمہ کیا چندرمہ میں گھر بنا رہے ہیں کن لوگ سمجھ میں آ رہی ہیں لوگ چندرمہ میں گھر بنا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے گھر بنا چالو ہو گیا نہیں پتہ ہے آپ تو گھڑے کی پرک میں اہی رہو چندرمہ میں زمین بکرا ہے پتہ ہے آپ کو ارے پتہ نہ نہیں رہے کہاں آ گیا ہویا گاہوں میں نہ آ گیا کیا اے ہلو چندرمہ میں گھر بکرا ہے کروڑوں میں اور وہاں پر جب بلوں جانتا ہے کہ یہاں پر جب پرتیوی ناس ہو جائے گا ہم وہاں پر چل جائیں گے اس لئے بائیبل میں لکھا گیا ہے اگر تُو چاند میں بھی جا کے چھپے گا وہاں سمیں کھیچ کے لئے آکے آکے تُجھے ججمنٹ کروں گا جتنے سارے بودھی جیوی ہے جو کی ووٹسائپ کو بنانے والا فیسگوک کو بنانے والا گوگل کو بنانے والا یہ سارے فاؤنڈرز اپنے گھر کے نیچے خودائی کر کے انڈرگراؤنڈ سٹرونگ گھر بنا رہے ہیں کیا آپ کو پتہ یہ سارے چیز ہو رہی ہے کیونکہ ان لوگوں جانتا ہے کہ ایسا کچھ بسپورٹ ہونے والی ہے اور ایسا کچھ بھینکر ناسوان میں سے آنے والی ہے ان لوگوں کو آلڑی پتہ چل چکا ہے اور انڈرگراؤنڈ گھر محل کے جیسے بنا کے ریڈی کر رہے ہیں آکسیجن لگا کر میرے پڑیوں گیان بڑھے گا بہت زیادہ بڑھے گا اور یہ گیان کی کم ہی نہیں ہوگی کمپیوٹرز مشین اس دنیا کو چلانے والے جیسے اتنا گیان بڑھے جائے گا پہلے پہلے میں ہمیں چٹھی لکھنا پڑتا تھا اس سے پہلے ٹیلی گرام تو آنے سے وہ بہت سمیں کے بعد گھنٹوں کے بعد ہمارے پاس پہنچتا تھا لیکن ابھی دنیا کے یہ کونے سے وہ کونے میں دائریکٹلی ویڈیو کال میں دیکھ کے بات کر سکتے ہیں کن لوگ سمجھ پا رہے ہو آپ کے ٹوائلٹ میں بیٹھ کے بھی بات کر سکتے ہیں امریکہ میں ہلو what's up انڈریوز how is life there it's snowing brother we are enjoying the snow یہ سارے چیز کیا دکھا رہی ہے گیان کی بڑھنے کی وجہ سے بہت گیان بڑھ جائے گا بائبل میں لکھا آدم اور ہوا جب وہ فل کو کھائے جس کا نام کیا تھا ارے کیا تھا بھرلے اور مورے کی گیان وہ گیان کا فل کھائے تو جس سے گیان بڑھ رہا ہے تیسرا تیسرا لکھائے پاپ بڑھ جائے گا آج کل پاپ ادھرم کہ بڑھ جانی سے لکھا ہے بہتوں کا پیار تھنڈا پڑ جائے پاپ بڑھ رہی ہے اس میں پرارسنا نہیں کر رہا ہے لوگ پاپ دنیا میں بڑھ رہی ہے پاپ پاپ نہیں لگ رہا ہے ارے چلتا ہے بولتے ہیں ارے یہ چھوٹا سی چھت چلتا ہے ارے یہ کوئی بات نہیں ہے سب کوئی کر رہا ہے وہ ہمیں اور آپ کو دیکھ رہا ہے کھل جائیں گے کتابیں جب انصاف ہوگا انصاف کا تھراجو یہ سکے کا آتھ ہوگا تُو کہاں جائے گا منوشیہ اے منوشیہ تُو کہاں جائے گا تیری چوری اور میری چوری پکڑی جائے گی ادھرم کی بڑھ جانے سے بہتوں کا پیار تھنڈا پڑ رہا ہے کھل جائیں گے کتابیں جبھی حساب ہوگا انصاف کا تھراجو ییسو کے ہاتھ ہوگا تُو جو بھی کر رہا ہے ییسو وہ دیکھتا ہے جو بھی تُو کر رہا ہے ییسو وہ دیکھتا ہے ہر پل کا تُجھ کو انسان دینا حساب ہوگا انصاف کا تھراجو ییسو کے ہاتھ ہوگا کھل جائیں گے کتابیں میرے پریو آپ کا اور کتاب اور میرا پریتاب کھل جائے گا سیونٹی ہم ایم سکرین میں ہمارا جیون اور آپ کا جیون کو دکھا جائے گا میرے پریو آپ کیا کر رہے ہو کہاں پر جیون فز گیا ہے کہاں پر جیون رک گیا ہے کیا ییسو مجھ سے خوش ہے نہ نہیں ہے کیا میرے جیون میں گپت پابا بھی بھی ہے کیا ایسا کوئی نشاں میں کر رہا ہوں ایسا کوئی ٹائم پاس میں کر رہا ہوں جو کی پرمیشو کے بائبل کے مطابق نہیں ہے من فراؤ اے کھو کرموں سے من فراؤ پس چطاب کرو آج ییسو مجھ سے دروازہ کھول کے رکھا ہے کل دروازہ بند ہونے والی ہے جو کوئی اپنے پرمیشو کی آواز کو سنے اپنے دل کو کٹھور مت کرو مت بولو کہ میرا جیون ٹھیک ہے ییسو بلا رہا ہے اپنے ادھرم کو چھوڑ کر ییسو کے طرف دوڑ کے آو ییسو مسی تجھے ادھار دے گا ییسو مسی ترے گھرانے کو بچائے گا کوئی بھی پاپ میں مت رہو پاپ کا ویتن مرتیو ہے اس لئے بائبل میں لکھا گیا ہے اے دھنوان وقتی اپنے دھن پر گھمڑ مت کر اے بلوان وقتی اپنے بل پر گھمڑ مت کر اے بودھیوان وقتی اپنے بودھی پر گھمڑ مت کر لیکن گھمڑ اس لئے کر تو ییسو کو جانتا ہے ییسو مسی کو میں جانتا ہوں اس لئے میں جانتا ہوں میں مرنے کے بعد بھی جی اٹھوں گا کیونکہ میرا گروہ مر کے جی اٹھا ہے اور میں بھی جاؤں گا وہاں پر دھن کھتم ہو جائے گا یہ دھن لے کے نہیں جائے گا اس لئے دھن پر گھمان مت کر ایلکسینڈر دی گریٹ سورویر ایلکسینڈر کے بار میں بتایا گیا ہے وہ دنیا کا آدھا سے آدھیک حصہ کو وہ کنٹرول کیا اور راجعہ میں لے کے آگیا جیت لیا لیکن ایک راستے میں وہ جا رہا تھا یود میں راستے میں اس کو مچھر کٹ لیا اور اس کو ملیریہ ہو گیا اتحاس بتاتی ہے ملیریہ ہو گیا ایک مچھر سورویر ایلکسینڈر کو موت کے گھاٹ میں اتار دیا تھوڑا تعلی بجا کے پرمیشن کو دھنیواد کریں اے بلوان ویکتی اپنے بل پر گھمان مت کر ایک مچھر تیرے لیے کافی ہے آمین مولی اے بودھی مان ویکتی اپنے بودھی پر گھمان مت کر بودھی بودھی مجھے چاہیے سلیمان راجع مانگا پرمو مجھے بودھی چاہیے پرمو نے اس کو دھن بھی دیا لیکن سات سو پتنیوں کے ساتھ سادھی کیا اور تین سو کونکیوبنز بھی رکھا ایک ہزار ٹوٹل اور وہ غلط ارادھنا کرتے کرتے مر گیا اور مجھے پتا نہیں وہ سور گیا یا نہ رک گیا میرے پریوں اپنے بودھی پر گھمان مت کرو کچھ دن پہلے میں ریٹر ڈائزز پڑھ رہا تھا تو وہاں پر لکھا گیا ہے چھتیس کتاب ایک ویکتی نے لکھا چھتیس کتاب تھرٹیسکس بکس باتروم میں نہا راتہ گر گیا زر میں چوٹ آیا اس کے بعد وہ بول رہا ہے میرا نام کیا ہے مجھے پتا نہیں ہے ہلو اے بودھی مان ویکتی اپنے بودھی اور گھان پر گھمان مت کر تھوڑا شاہ ٹکرا جائے گا نام بھی بھول جائے گا دھنوان ویکتی اپنے دھن پر گھمان مت کر ستیا ندیلہ کا نام کی تلوک سنے ہو سب سے زیادہ پییمنٹ یا جس کو بہتے ہیں نوکری کر کے سالری ملتا ہے سب سے زیادہ نوکری کرنے والا سب سے زیادہ پیسہ کمانے والا مہینے میں آپ کو بتا ہے کتنا ملتا ہے اس کو ستیا ندیلہ سی او آف مایکروسوفٹ ستیا ندیلہ ہائیڈرے بارٹ کا رہنے والا دنیا کا سب سے زیادہ تنخاؤں سے ملتا ہے اس کو مہینے میں لگ بگ ایک کروڑ ملتا ہے جور سبل کے حال ہو لیا کیا ملتا ہے مہینے کو ایک کروڑ ملتا ہے تو سالہ نہ کتنا ہوا ارے بولو نا رے بابا بھائی شاہ تو کاؤنڈ کرنے جانتا ہے نا سال میں بارہ کروڑ اس کے پاس گاڑی ہے اس کے پاس جیٹ ہے کیونکہ اس کا کوئی انویسمنٹ نہیں ہے میرے پڑی ہو لیکن اس کا کمائی ہے ایک کروڑ مہینے کو جب اس کو پوچھا گیا ٹائمز میکیزن نے انٹریبیو لیا اس کا مستر ستیا ندیلہ آپ کے پاس سب کچھ ہے آپ کے پاس دھن میں دولت ہے آج سنگاپور میں آپ نے ڈینر کیا اور کل امریکہ میں بریکفاسٹ کرتے ہیں اتنا دھن آپ کے پاس ہے کہ آپ کھڑی داری آپ کے مارکیڈنگ کرنے کے لیے آپ امریکہ سے ہائیڈرمارڈ آرام سے آتے ہیں اپنے جیکٹ میں اور چلی جاتے ہیں کیا یہ ساری چیز ہونے کے بعد بھی آپ کے جیون میں کچھ دکھ ہے کیا تب ستیا ندیلہ نے آسوں کے ساتھ رو رو کر کہا کہ میرے پریوہاں مجھے دنیا سلوٹ ٹھوکتے ہیں پردان منتری راشتر پلتی مجھے عزت دیتے ہیں میرے پاس سب کچھ کرنے کے لیے پیسہ ہے میں سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن جب میں گھر آتا ہوں اور گھر آتے میں دیکھتا ہوں میرے دو بچے آپ پاہیچ ہیں چھوڑ سے بول گیا میرے دونوں بچے آپ پاہیچ ہیں میں آتا ہوں اور بولتا ہوں سوپا میں بیٹھ کے ڈیڈی مجھے گوڑی میں اٹھا لو میں بلک بلک کے روتا ہوں میں آرشوں کے ساتھ بولتا ہوں چھک کر دکھ سے چلاتا ہوں اور بولتا ہوں میرا سارا پیسہ کو یہ لے اور یہ دونوں کو نیا پیر دے دے یہ میرا دکھ ہے میں کس کو بتاؤں کون مجھے اتار کرے گا یہ دکھ سے آج رات میں میں کہنا چاہتا ہوں اے بودھی مان اپنے بودھی پر گھمانڈ من کر اے دھنوان اپنے دھن پر گھمانڈ من کر اے بلوان اپنے بال پر گھمانڈ من کر لیکن اس میں گھمانڈ کر کہ آج یہ سمسی ہاتھوں کو فیلا کر تجھے بلا رہا ہے جو کوئی وشواس کرے گا آج دوار کھلا ہوا ہے دو آ سکتا ہے کوئی بھی بھا سامادی کیوں نہ ہو کوئی بھی سمپردائش سے کیوں نہ ہو کوئی بھی پاپ میں پڑھا کیوں نہ ہو کوئی بھی نسامے پڑھا کیوں نہ ہو آج یہ سو تجھے بلا رہا ہے اس کے لاؤ اسے تجھے دونے کے لیے اور ایک نیا جیون دینے کے لیے کان ہے جس کا کان ہے وہ سنے یہ شو بلا رہا ہے دیر مت کر دیر ہو جائے گی مرنے کے بعد کوئی پرشتاب نہیں کر سکتا مرنے سے پہلے پرشتاب کرنے کے لیے بولا گیا ہے چر کندوں میں اٹھا کے لے لیا جائے گا تب میں کیا کروں میں کہاں جاؤں مجھے پتا نہیں اے یشو آنکھوں میں پٹی باندھ کے رکھائے ستان نے آج یہ آنکھوں کا پٹی پھٹ جائے یشو کے نام سے پھٹ جائے لوگوں کا تاکہ وہ اس روشنی سو سماچار لائٹ کا روشنی دیکھنے پائے اور وہ اپنے چیزوں سے بہار نکل کر یہ ہوا کی راہوں پر چلنے پائے یشو کے نام سے سر کی اوپر میں ہاتھ رکھو آنکھوں کی اوپر میں ہاتھ رکھو بولا پربو میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے آنکھوں کو کھول دے یشو بولیے مکھول کے بولیے یہ سمیہ آپ کا ہے بہت خریسٹین نہ رکھ جا رہے ہیں سچائے پاس ستاپ میں آئیے اور بولیے یشو میں تیرے راستہ پہ چلنا چاہتا ہوں میرے پاپوں کو شما کر اور جو مکھوٹا پنکہ پہن کر میں ہوں اسے ہٹا دے راجہ تاکہ میں تیری مہیمہ کے لئے کھڑے ہونے پاؤں یشو کے نام سے آمین بولیے ناو یہ سارے چیز سنسار میں ہو رہی ہے اور میں بتا جاتا تو چرچ میں کیا ہونے والی ہے یود مہامری بیماری اپدرہ کلیش سمسیائیں یہ سارے چیز بڑھنے جا رہی ہے یہ دنیا میں ہو رہی ہے لیکن کیا کیا چرچ میں ہوگا دیکھئے نمبر وان یہ سمسی کو آکے چلو نے چوبیس میں پوچھا مطی چوبیس میں اور اس لئے دوہجار چوبیس میں مطی چوبیس کو پڑھنا چاہیے بولو آمین اس لئے گھر میں جا کے مطی چوبیس کو اچھا سے پڑھئے گا پرمیشن آپ کو چوبیس سے باتیں کرے گا آمین مطی چوبیس میں لکھا گیا کیا کیا ہوگا وہاں پر لکھا گیا ہے دو کوششن پوچھا چلو نے ایک ہوتا ہے دنیا کا آندھ کب ہوگا اور دوسرا ہوتا ہے یشو مسی آپ کا آگمن کب ہوگا دنیا کا آندھ کب ہوگا اور یشو مسی ترہ آگمن کب ہوگا تب اس میں میں یشو نے کہا بہت سارے بھرمانے والے بہتوں کو بھرمائیں گے نمبر ون چیز جو چرچ میں ہوگا بھرمانے والا آ کر بہتوں کو بھرمائے گا سب کوئی بولیے جو اور سے بولیے بھرمانے والے آ کر جو اور سے بولیے بھرمائیں گے اس کا مطلب غلط چیزوں میں فسائیں گے چرچ میں چرچ میں ڈیسپشن پاورفل ہوگا چار لیول پر ڈیسپشن ہوگا لنکھ کے رکھیے گا نمبر ون ہاتھ ہوتا ہے جھوٹے پریریت بہت اٹھ کر کھڑے ہوں گے ان دنوں میں تموتیوس میں لکھا گیا ہے کون اٹھیں گے جو اور سے بولیے جھوٹے پریریت کون اٹھیں گے آواز نہیں آ رہا ہے جھوٹے پریریت پریریت کونے پتا ہے جو چرچ بناتے ہیں ایسے بہت لوگ پروچیٹ کرے گا اور جھوٹے جھوٹے پریریت جھوٹا جھوٹا چرچ اسٹابلیش کرے گا اور لوگ اس کو سنمان کرے گا کیونکہ اس کے پاس چار گاڑیا ہے سکول کالیج ہے اور لوگ بولے گا بابری اس کو تو گھوٹ نے بہت آشیش دیا بھرمانہ بھرمانہ بھرمانے میں مجھ جائیے گا یسو مسی میں رہیے گا بولو ہاللویا پولوس بہت سارے کلیشہ کا ستاپنا کیا لیکن کلیشہ نے پولوس کو دھکا مار کے نکال دیا اور لاسٹ میں پولوس ایک بھاڑے کا گھر لے کر ایک ٹیبل اور چیر تھا اس کے پاس اور لوگ وہاں پر آتے تھے وہ پراتھنا کرتا تھا جو چرچ کو اس نے بنایا اس کو ہی نکال دیا وہ چرچ نہیں آج اگر پولوس زندہ ہوتا تو لوگوں نے کہتا کہ یار اس کے پاس آشی جی نہیں ہے گوڑ نے اس کو چھوڑ دیا لیکن جب پولوس نے مراک روس اپنے جیون کا اس کا سر کو کلم کر دیا گیا اس سے پہلے پولوس نے فیلیپیوں میں لکھا ہے میں اپنے اچھی خوشتی کو لڑھا ہوں ہاں لالویا اور اپنے دوڑ کو اچھا سے پورا کیا ہوں تعلی بنائیں گے آپ گاڑی گھوڑا بنگلہ باڑی دیکھیں من سوچو یہ انسان تو پریریت ہے لیکن ایک پیڑ کو اس کے وردانوں سے نہیں ایک پیڑ کو فلوں سے پہچانا جائے گا اگر آپ کے پاس آتما کا فل ہے آمین بولیے پری ایمان انشانتی ہے دھیراج ہے دوسروں کو شما کرنے مالا ابھی شیک ہے آپ سچے خریسٹین ہو سچے پریریت بولو آمین اس لیے بی ویری کیرفل یہ پریریت لوگ بنائیں گے جھوٹے پریریت بولتے ہیں ان کو ستان نے بھیجا ہے اور یہ کلیشیا کو بنائیں گے پروجیٹ کے لیے ڈالر کمانے کے لیے روپیہ کمانے کے لیے نام کمانے کے لیے اور یہ لوگ جھوٹے پریریت گہلاتے ہیں اس لیے کوئی بھی کوئی میٹنگ کرتا ہے یا خریسٹین چمنکار دکھاتا ہے اس کے پیچے ہاتھ دو کے مت بھاگو اپنے چرچ میں اپنے پاسٹر کے ساتھ وفادار رہو وچن کو سیکھو چاہے وہ بیٹس چرچ ہو پینڈکوستل چرچ ہو بولو ہاللویہ برات نہ کرو اگر آپ کا چرچ میں ریوائیوال نہیں ہے ہولی سپنٹ ریوائیوال دے گا ارے آمین وہ یہ جور سے تورت کو یہ چرچ چھوٹے دیا چمتکار ہو گئے یہ چرچ چھوٹے بھاگو مت بھاگوڑے لوگ نہیں ہیں آپ لیکن چاہاں پر آپ رہو گے جس چرچ میں پرمیسل وہ یہ چرچ کو وزٹ کرے گا آمین تھوڑا جور سے اس لئے بھی ویری کیرفول جھوٹے پریریت آئیں گے اور بہتوں کو بھرمائیں گے اور بہت لوگ چلی جائیں گے دوسرا جھوٹے بھویشل وقت آئیں گے نام دام کام سب پکاریں گے لیکن ان کے جیوان میں فال نہیں رہے گا اور یہ بہتوں کو فین فالوئنگ کریں گے نا کتنے بھی پروفیٹ ہے وہ اپنے فین فالوئنگ کر رہے ہیں مجھے پتا نہیں کہاں سے آگیا یہ فین فالوئنگ یسیو مسیح کبھی بائیبل میں نہیں لکھا فین فالوور ہو جائے گا میرا فین پاسر جی میں آپ کا فین ہو دو جھاپڑ مار اس کو میرا فین مد بن یسیو کا فالوور بن یسیو کے پیچھے جل آئیڈل ورشیب مت کر کوئی باسٹر ہیڈر کو جانتا ہے مر سوچ میں اس کا ہوں میں اس کا ہوں میں پھلانے کا ہوں میں ڈکانے کا ہوں نہ رکھ جا رہے میں یسیو کا ہوں میں یسیو کے کروس اٹھا کر میں یسیو کے پیچھے چلتا ہوں اور میں جانتا ہوں یسیو مسیح مجھے ادھار لے کی جائے گا آمین تھوڑا جوڑ سے اسی لئے ہیرو ورشیب بند کرو بہت سارے لوگ ہیرو ہو گیا پروفیٹ بولنے سے ہیرو میں بھی کوشش کرتا ہوں ہیرو بننے کے لئے لیکن میں ایک بڑا گدھا ہوں بولو کیوں ارے بیٹا گدھے کی اوپر تو یہ سبیٹھا تھا ایسے دیکھ رہے ہیں آنکھ بڑا بڑا کریں اور اتنا دور میں گڑا کرتے ہیں دکھی نہیں رہے اور پندرہ سو لائٹ لگایا میرے وولٹ میں بھی ہیرو بننے کی کوشش کرتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ میں بڑا گدھا ہوں کیونکہ میں گدھا بن کے رہنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ سمسی میرے اوپر میں سوار کرے گا میں جانتا ہوں کہ یہ سمسی میرے اوپر بیٹھے گا اللہ 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 لگ گا ایمین اس لئے بھی بیری کیرف ایک پیڑ کو اس کے فلوں کے دوارہ اچھا بتاؤ کون سا ایسا پیڑ ہے دنیا میں جس میں گفت ٹنگا ہوا لگتا ملتا ہے ارے بولو نا کرس سب سے جھوٹا والا ٹریے ہو بیٹا بہار میں پورا چمک چمک والا لال پیلا ہرا نیلا والا پیپر لگا کے اچھا دکھتا ہے لیکن کھولو تو کھوکلا ہے اور کچھ کچھ میں جھوٹے کا ڈببا بھی لگا ہے ہے نا نہیں جھوٹے ٹری لگاتے ہو نا جیون تو ایسے ہی ہے کبھی بھی ٹری کوئی پیڑ میں گفت نہیں لگتا لگن پیڑ میں فل لگتا ہے میرا پیڑ میں فل لگے تاکہ تو آکے ستراب نہ دے لگن تو کھا کے ترپ خونے پائے میرے پیڑ میں فل دے راجہ میں فل وان تو ورکشی ہونا چاہتا ہوں میرے جیون میں اتنا پریم دے نفرت کو میں نگل لوں بولو ہاللویہ ہر دن مجھے پریم دے لون ترہ نیو ڈوز ڈوز دے گاڈ دنیا میں اتنا نفرت بڑھا ہوا ہے لون لوگ جہر اگل رہا ہے لیکن مجھے پریم دے تاکہ میں ترے پریم کو لیکے جانے پاؤ یسیو کے نام سے بولو آمین جھوٹا بابی شد وقت آپ کا ایکاونٹ نمبر بھی بول دے گا آپ کا پاسورڈ بھی بول دے گا ارے ایکاونٹ نمبر کے ساتھ پاسورڈ کیوں دے گا رہ بابا وہ ہی تو لوٹ لے گا مجھے کبھی کبھی سمجھ میں ہلو سونے والے جھاگ اٹھو مرتقوں میں سیجھی اٹھو پرافیٹ 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 بولنے والے بہت جھوٹے آئیں گے اور ایکاونٹ سے خالی کر کے لئے جائیں گے کچھ لوگ آپ کے خرق پر والے بھی ہے ایکاونٹ خالی کر کر دے رہے جانو تو رہ بابا ہے کون ہلو لوگو کچڑا سچے والے بھی نہیں مانتے ہی دم رکھتے ہمارا یہ ہو با کی ری پر میں شراج بھی زندہ ہے ہم کو چلانے والا لینے والے سے دینے والا بڑھ کر ہوتا ہے آواز نہیں آرہی جو سب لگا اللہ لگا تیسرا میں نہیں بول رہا ہوں سارے باویشت وقتہ جھوٹے ہیں مجھے بھی لوگ باویشت وقتہ بولتے ہیں یہاں پر کیا لکھایا ری 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 جو سب پروفیٹ جھوٹے نہیں ہوتے پروفیٹ لوگ بہت جیوان اٹھاتا ہے اور ان کو کوئی پیار نہیں کرتا پروفیٹ لوگ کوئی پیار نہیں کرتا کیونکہ وہ کھارا بولتا ہے اگر گندگی میں بلگ گندگی میں تُ کھانے پہ بلائیا ہے کچھ تو اچھا بول کی آنا پڑے گا پروفیٹ کو نہیں بلائے گا بلائے بولوگا بدمانسی درنہ بند بیڑا لاتھی پڑنے والی کوئی کھانے میں نہیں بلائے گا میں پروفیٹ نہیں میرے بلائے ہم بولوگا ہاللوگیا ہاللوگیا ہرے ہسو تو آچھا سی آچھا کونسٹی پیٹیٹ والا ہس رہی گا کھا سے آگے جیور سے بولوگا ہاللوگیا ایک سچا پروفیٹ آئے گا اس کو جھیل نہیں پاؤگے گا گھر میں گھوز کے تم کو پورا اوپن کرے گا کس کو بلا دیا بابا مطن کھلاتا ہوں تجھے بیٹا مطن کھلائے گا اور بھی کھائے گا کیونکہ وہ چہرہ نہیں دیکھتا ہے وہ خدا جو بولتا اسے بول کے جاتا ہے اسے بوتا مان فیراؤ بدم بند کرو خدا کے راہ پڑا یہ سمسی بلا رہا ہے آج رات میں کس کا ٹکٹ کٹے گا کس کو بتا ہے ایک سیدھا کر رکھو یہ سمسی کے سامنے جواب دینا ہوگا جو سے بلگے حاللوی تیسرا چھوٹے شکشک اور کلیش کو پورا ختم کرنے جا رہے ایسے بہن سارے لوگ بھی آئے تھے اور پویت رات مگے بھروت میں شکشہ دے کے گئے ہیں اور لوگوں نے اس کو اچھا سے سنا آرے یہ صحیح بول رہا آرے خود بائیبل نہیں پڑھ رہا میٹنگ میں بائیبل کھول رہا تیرا اور تو بول رہے صحیح بول رہے بچ بچ بڑھ بھئی آ تا منا پتا چلے گا جھوٹ شکشک آپ کو ایسے شکشہ دیں گے بائیبل میں یہاں لکھا ہے یہاں لکھا یہاں لکھا یہاں دس کھولتے دماغ خند ہو جائے اور بابرے یہ صحیح بول رہا لیکن وہ جھوٹ بول رہے کیونکہ تجھے بائیبل کا a b c d i آ تو بڑا چلا یہ صحیح پرچار کر رہے پابی ترات مہ پرچار کر کے شکشہ دینے والے بہت اٹھے گلت شکشہ دینے والے بہت اٹھے اور جھوٹے شکشک آئیے اس لئے بائیبل سلچائی میں جان پڑ صبح شام دن رات پرات بھی کر اور وچن بھی پڑ آمین بائیبل میں جانک لگ رہا ہے بائیبل اتنا نیا کہ ایک پرانا خریسٹین تو ہے جس کا بائیبل پرانا یا میلا وہ ہوتا ہے صاف خریسٹین ہے کہ یو وائٹلیس پڑھتا ہے بائیبل وہ بہا خلوی کلین بائیبل درٹی خریسٹین درٹی بائیبل کلین خریسٹین جو بائیبل پڑھتا ہے بائیبل اس کا میلا دکھے گا اور جس کا بائیبل نیا دکھرا ہے جان لیے پورا پورانا سڑا ہوئا انسان اور بائیبل کو چمکاو مطا کی یہاں پر لوگ کچھ کچھ لوگ ہے پچار سال سے وہ بائیبل پڑھ رہا ہے اور پردہ پردہ نکل کے گر رہا ہے اور سب کے سامنے وہ اسے کھولے گا جسی کہ مابرے لال پلا حرانی لہا ہے بائیبل میں اور وہ سوچتا ہے کہ اس کو لے کے آنے سے لوگ اس کا دھرم کرم دیکھ کے پرم کو دانیواد دے گا وہ سوچتا ہے کہ وہ غمانڈ انسان وہ وہ لوگوں کو دھرم دکھانا چاہتا ہے کہ میں کتنا بائیبل پڑتا ہوں جو بائیبل پڑتا اس کے جیون سے دکھنے لگے جو بائیبل پڑتا بائیبل اس کو پڑھنے لگے بولو آلالویا آمین بولیے آمین بولیے بائیبل خود کا پڑھو ایک گھر میں گیا گیا پاسٹر گیا جا کے بولا بہن آپ مجھے کھانا ہونا دے رہے ہو اور مجھے کچھ لکھنا ہے پین دو گے تو اس نے ایک پین دیا وہ پین کو لے کیا آیا اور پاسٹر نے بولا کہ آپ بائیبل دو بائیبل کے اوپر میں لکھ لگا بائیبل پیپر 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 رکھی اس میں لکھا لکھنے کے باد اور وہ پیپر لکھنے کے بات وہ بائیبل کو لکھ لیا اور پیپر کو لے لیا پاسٹر بولا ٹھیک میں جا رہا گیا جانے کے بعد وہ جس کا وہ پیپر لیا تھا جس کا وہ پین لیا تھا وہ sister بولی آرے پاسٹر تو بڑا عجیب نکلا پین لیا ہے اور پین دے نہیں چلا گیا وہ میرے پاسٹر بہت اچھا پین تھا اور میرے پاس ایک ہی پین تھا مجھے بہت میرے باپا نے دیا گفت تو اس نے بولا کہ میں پاسٹر کو مانگ ہوں اس کے بعد وہ پاسٹر کے گھر گیا پاسٹر کا کچھ ایک مہینہ ہو گیا اس کے بعد وہ پین لانے کے لئے گیا اس کے گھر میں اور پاسٹر نہیں تھا ایسے کرتے کرتے وہ پاسٹر سے ملنی پا چرچ میں دیکھتا تھا اور اس کے بعد چلا آتا تھا چھے مہینے کے بار پاسٹر پھر اس کے گھر میں گیا اور جب چھے مہینے گیا وہ پاسٹر جی ایک بات کہیں گے کھرام سوچے گا اس دن آپ نے پین لیا تھا چھے مہینے پہلے اور آپ نے واپس نہیں کیا تو اس نے کہا پاسٹر نے بولا پین تو میں لیا نہیں اچھا اچھا پین تو نے دی تھی ہا مجھے یاد ہے میں نے کچھ لکھا تھا ٹھیک ٹھیک اچھا اچھا تمہارا بائبل لانا تھوڑا کیوں پاسٹر جی ساید پین اس کے اندر میں میں نے رکھ دیا ہے تب بائبل نکالا تو پین نکل گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بہن جی چھے مہینے تک بائبل تچ نہیں کیا کتنے لوگ یہاں پر ہیں ایسے مت ہو یہ شماسی تجھے بلا رہا ہے جو سب لگ ہاں لگ جھوٹے شکشک آپ لوگ پکڑے گے جو بائبل میں کم زور ہے جو وچن نہیں پڑتے ہے جو دن اور رات سیل فون میں چھپکی ہوئے رہتے ہے جو پرچار کرنے کے لیے انٹرنیٹ سے میسیج کپی کرتے ہے بائبل کو پڑھنے لگو دھیان کرنے لگو منن کرنے لگو دھیان کرنے لگو یہ وچن جب تک ہمارے جیون میں نہیں آئے گا ہمارا جیون بدلے نہیں آمین بولیے اس لئے میرے پریوں میں آج میں آپ کو نیویدن کرتا ہوں پیرو کو پکڑ پکڑ گے بلو پلیز read your bible آپ کے بچوں کو سکھ سان دو چھوٹ بچے کھانا سے پہلے bible دینا چاہیے بول آمین صبح اٹھنے سے بول بائبل پڑھ بریکفاسٹ ملے گا آج میں پرچار کر رہا ہوں کیوں کیونکہ میرے جیون میں میرے گھر میں بھی یہ کانون تھا یہ نیام تھا جب بائبل پڑھے گا بائبل بریکفاسٹ ملے گا اگر بائبل چاہتا ہے تو بائبل پڑھ اور اگر بائبل نہیں پڑھے گا بریکفاسٹ نہیں ملے گا میں مہت بار ناستہ نہیں کر گیا میرے پریو تب مجھے دیوان 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 میں آئی کہ میرے گھر والے نیام بدلیں بائبل پڑھا جائے گا پہلے پراتھنا کیا جائے گا پہلے پریوان پریوان پریئر ہوگا تب ہی کھانا کھائیں گے ہاللویہ ایسے اپنے اپنے جیون اپنے پریوان کو تیار کرو لیکن جھوٹے سکھ سکھ آ رہے ہیں چکشک آ رہے ہیں اور آپ کو بھرما کے لے جائیں گے چوتھا نہیں آ رہا ہے جو سے بولیے یہ جھوٹے پریریت جھوٹے بابیش وقت اور جھوٹے سکھ سکھ کون فالو کرے گا جھوٹے وشواصی یہ سب میں نے بول رہا ہوں بائبل میں لکھا گیا ہے جھوٹے وشواصی وہ لوگ ہے جو کی نام کیلئے بھاگتے ہیں مجھے پروفیس جی کرنا بھاگتے بھاگتے ہیں میرے پریو چرچ دھن کمانے کا ذریعہ نہیں یہ بولو آمین یہ سمسی کا راجی میں دھن کمانے کا ذریعہ نہیں نکال کے رکھا ہے اس لئے یہ سمسی نے ایک جگہ میں بہت غصہ ہوا اور اس کے بعد چاب لے کے مار مار کے لوگوں کو بھگایا کہ میرا باپ کا گھر بھرات کا گھر کہلائے گا اور تُو نے اسے ڈاکوں کا گھنڈر بنا دیا ہے وہ سارے لوگوں کو ٹھکان میں پہنچ آگا یہ سو لال چاب لے کے آرہا ہے وہ جو کی دھن 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 چلاتے ہیں ان کو بھائیان کر چاب ان کو کون کے پیڑیوں کو پڑنے والی ہے اس لئے ہاتھ رکھو سر کی اوپر بولو پربو تیرے راجی کا دھن 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 تیرے راجی میں دھن دھن کمانے مالا پیسا نہیں کماؤ لیکن میں سیوک بن کر سیوک کرنے بار آمین بولی ترا جو آمین بولی یہ یہاں وہاں گھوم رہے ہیں پتہ نہیں یہاں پر بھی ہے یا نہیں سچائی میں من فرائی پربو کے پاس آجائی تو کلیش میں اند دن میں کیا ہوگا بھرمانے والے بہتوں کو بھرمائیں گے دوسرا ادھرم کے بڑھ جانے سے بہتوں کا پیار جو سے بولی تھنڈ پڑ جائے بھرمائیں گا جو سے بولی پیار تھنڈ پڑ گیا بہت بہت بوری لگتا بابل پڑنا کیا لگتا مجھے جو سب بولی سب ہوں سب سب بے آلیلوی 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 نمی آلیلوی بات 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 اللہ اللہ اگر آپ کو بلایا ہے چندائی ملے یا نہ ملے چھٹکاراں ملے یا نہ ملے میں ییسو کے پیچھے چلوں گا چاہے کچھ بھی آ جائے خروس کو اٹھا کر میں چلوں گا ییسو ناسر کے نام سے بہتراتمہ مجھ پر ساعتا کر تاکہ میں ترے راہوں پر چلوں ییسو کے نام سے بولی آمین بولی آمین بولی آمین بولی ایک بڑی بیداری کا چندر آپ کی اوپر میں آ رہا ہے آپ کو بھرمانی والا بھرمانی پائے گا کیونکہ سچہ و شکشن اور سچہ و شکشن دینے والا پذترا آمین بولی پذترا آمین کی اوپر میں مندرانے پائے اندر آنے پائے مپتیز مدینے پائے پذترا آمین这个 milise مجھے کمزہ کر بولی کمزہ کر بولی میرے پریوار کو کمزہ کر بولی میرے بچوں کو کمزا کر بلیے شکالا برابا ریبالا برابا شکالا برابا انتا مائتی نیمان چیز سوال اللہ علیہ بیالا را پاکا ساکتا لابا انتا نیمان چیز سامن بلیے آمین بلیے جو سے آمین آمازی آر آمین بلیے آمین بلیے آمین بلیے اللہ علیہ اللہ علیہ میں دسکالی پیدا ہوں میں سچا میں میں دوڑنا چاہتا ہوں میں سچائی میں دوڑنا چاہتا ہوں میں دوڑنا چاہتا ہوں آنت میں جب پہنچ ہوا دوڑا پھر ہو لے گا تمہیں سب کس دو ٹھیک کیا لیکن دوڑا ہے تو دسکالی پائی ہے اور میں یہ ستنا نہیں چاہتا ہوں میں بھی سوال جانا چاہتا ہوں بلو آمین اتنے سارے لوگوں کے بارے مجھے برمیشو پر حساب دینا ہوگا آج میں آپ کو کہتا ہوں چھتے چیزوں سے بھار نکل جاؤں بولا ہاللویا چھتے بیشوں سے بھار نکل جاؤں بولا ہاللویا ہاللویا بولا پربو مجھے سب شائت میں لے گیا راجہ میں بائی بل بڑھتا ہوں لیکن مدلاؤں نہیں آرہا ہے پربو ہائی ہائی میرا جیبن لیکن میں ایک نیا جیبن جینا چاہتا ہوں راجہ میرے ایک کی دل ہے اوہ پربو یسو مسیح میرے دل کو کبزا کر یہ دنیا میرے اندر میں بھوش گیا ہے یہ چھتے بھر میری اندر میں بھوش گیا ہے اے پربو ہوں ہم سب رہنکار ہم سب رہنکار باوار آرہا ہے باوار آرہا ہے تکے دکے 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 مردین آرہی ہانتا ہالی گوش تکے دکے 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 دو پہ کھانکا جارہا۔ اندلے ایوان چیز دکھا اندلیں آرہا ہے لے لو لے لو جو تے بیشو سے یہ بچائے گا آپ کو جو تے بیشو سے بچائے گا یہ آپ کو آگا لویا آمین بولیے آمین بولیے بہت کا پیار آن دنوں میں تھنڈا پر جائے گا یہ کلیشیا میں ہوگا کلیشیا میں بھرمانے والا بھرمائے گا دوسرا ہوتا ہے ادھرم کے بھر جانے سے کلیشیا کا پیار تھنڈا پر جائے گا کوئی اپنے بھائی بہن کو پیار نہیں کرے گا کلیشیا بھرمانے والا کو کلیشیا بھرمانے والے نفرت کریں گے پھر کریں گے اے میں پھر کروں میرے اندر میں نفرت کی آنکھ چل رہی ہے تیرا جیون بدمو دے رہا ہے اگر تورے جیون میں پیار نہیں ہے تورہ پیار کھنڈا پڑ گیا ہے تو اپنے بھائی بہن کو پیار نہیں کرماتا اے کھان کھول کے سمجھے پرمیشن کے بھچان کو سننے والے نہیں چلنے والے سوار جائیں گے آمین تھوڑا جو سوڑنے بھائی کتنا دیمار سنیں گے کتنا دیمار پچار کریں گے مجھے یسو کے بچانوں میں چلنا ہے مجھے یسو کے پسی down جاؤ مجھے میں چلنے لگا مجھے مجھے میں چلنے لگا مجھے میں چلنے لگا مجھے میں چلنے لگا سنسار کو چھوڑ کر سلی کو لے کر ننام ننام جل کے بت練یب ناو ننام اسی skies جر کوئی میرے ساتھ نہ آئے خدا 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 موسیقی 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 اس کو لگے کہ اس کو دھکا مار کے لئے کیا آنا پڑتا ہے ایسے کوئی ہے کہ یہاں پر آپ کے جیون میں کہ آتمک جیون کے لئے آپ دھنڈا پڑ گیا اس کا مطلب کیا ہے آپ اس کو آسانی سے لے رہے ہیں آپ کیسے لئے رہے ہیں کیا جیون ہے پاسٹر جی انٹریسٹ نہیں ہے میرے جیون میں برانترا کرنے کے پانچ دس منٹ میں میں سو جاتا ہوں کتے لوگ ہیں یہاں پر یس میرے بریوں آپ مرے ہوئے آپ مرے ہوئے خریسٹین ہو لیکن آج شیطان نے آپ کیوں کو نیٹا کیا ہے شیطان نے آپ کو پکڑ گیا ہے شیطان نے آپ کو ختم کرنے کا یوجنا بنایا اس لئے آپ کا آتمک جیون کو مار رہا ہے لیکن آج یہ سو مجھے کہتا ہے کہ میں تجھے جگانے کے لئے اور بچانے کے لئے فرسے دوبانا آنک کو ڈالنے والا آمین سونے والا آمین نہیں بھولا آمین بھولا لیکن تو اب کیا تیار ہے اس چیزوں سے باہر نکلنے کے لئے ایفیسیو چھے کا سولہ میں لکھا گیا ہے ماتی چھے کا اکیس میں لکھا گیا ہے رومیو اور اس کا thank you holy spirit lord bless your name jesus میں کہانی دیکھیں نہیں جانا چاہتا ہوں ماتی چھے کا اکیس رومیو بارہ کا نو سے تیرہ کولوچیو تین کا تیئس پہلا پرونتیو نو چوبیسے ستائیس یہ سارے بیاتے میں کیا لکھائے پتا ہے آپ کو بائیبل پڑھنے کے لئے بہت دھکا مارنا پڑھتا ہے ایسے ہے ایسا ہے اور پرانتھرہ کرنے کے لئے آپ کو اچھانی ہوتی ہے اور پرانتھرہ کرنے سے آپ کو نیند آتا ہے تو جان لو کہ آپ گری گئے ہو آپ already نشاں میں ہو آپ already شیطان نے آپ کو اٹیک کیا ہے اور بہت جلدی آپ سرین میں بھی ختم ہو جاؤ گے آج میں نے بات کو سنیئے پاویتر آتما کیا کہتا ہے آج من فراؤ بچو تاک کرو اور پھر سے وہ آپ کو مانگو کہ مجھے یہ آگ چاہیے بولو آمین مجھے کیا چاہیے بولیے آگ چاہیے دوسرا مسئل اگر آپ آتما میں مرے ہوئے ہو آپ کے پاس دھن نہیں رہے گا کیا نہیں رہے گا دھن نہیں دھن نہیں کیا نہیں رہے گا اس کا مطلب آشیش نہیں رہے گا آئے گا اور چلا جائے گا کتنے لوگ یہاں پر ہے کہ آپ بہت کرسے میں ہو ہاتھ رہے گا بتاؤ بہت کرسے میں کوشش کر رہے ہو کرسے وہ ختم کرنے کے لئے نہیں ہو رہا ہے اور یہ نورمل نہیں ہے شنطروں نے آپ کے اوپر آکرون کیا ہے اور آپ کو پھکٹ کے رکھا ہے اور آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہے لیکن آج یہ سمسی اس کے اوپر میں ہاتھوڑا چلانے والا ہے اور آپ آزاد ہونے آمیت رجو سے آپ آزاد ہونے والے ہو آگل ہویا جو سمولین آگل ہویا یہ کرسے کا طاقت ختم ہونے جا رہی ہے بولو آمین یہ سارے اندھکار کی طاقتیں ختم ہونے جا رہی ہے اور آپ کو یہ سمسی باہر نکالنے والا ہے آیوب کے بارے میں لکھا گیا شنطروں نے اس کو آکرون کیا اور آیوب ایک تیرہ سے بائس تک لکھا گیا ہے کہ اس کا ہر ایک فائنانس کو دبا دیا اگر آپ یہ سمسی کے ساتھ جھنے لے رہو گے تگڑا روپ سے تو آپ کا پیسے کو وہ کھا لے گا آپ گریبی میں رہو گے ہر سمیہ کہیں نہ کہیں گریبی آپ کو پکڑ کے رکھے گا اور آپ خریسٹین پراتھنا کرنے کے باوجود بھی یہ گریبی سے مہار نہیں بھی کھل پا رہے ہو آپ سوچیں کیوں اس کو اس کے ساتھ جنوں گا اس کو اس کے ساتھ جنوں گا میں ٹھیک ہو جا ہوا لیکن ہو نہیں پانا ہے کیونکہ دوسر آتما آپ کے جیون اور آپ کے گھر میں انڈین دیا گیا ہے کھول دیا گیا ہے جس کے دوارہ وہ آپ کے پیسے کو کھا لے لیکن آج رات یہ سمسی آپ کو آزاد کرنے جا رہا آمین درجوں سے بولیے وہ سل کے اوپر میں آتھ رکھے بلو پاوید راتما میرے اوپر میں آگ آئے اور ہمیں یہ سارے چیز اسے آزاد ہو جاؤ آمین بولیے آمین بولیے لیکن کتنے لوگ یہاں پر ہے جس کو بہت تھکا بٹ لگتی ہے ہر سمیں ہر سمیں آپ کو تھکا بٹ لگتی ہے سو کے اُٹھنے کے بار بھی تھکا بٹ پرانتھ نہ کرنے کے وقت نیند کام کرنے کے بار تھکا بٹ ہر سمیں تھک کے رہتے ہو آپ سوچتے ہو کہ یہ نارمل ہے نہیں ہے آپ کے اوپر میں دوسر ناثمہ نکالا گیا ہے جتنا زیادہ آپ کو تھکا دے گا آپ راتھنا نہیں کرنا ہوگی جتنا زیادہ آپ تھکا دے گا آپ پرمیش کی حضور میں بیٹھ ہوگے نہیں یہ شرطان ہے جو آپ کو پکڑ رکھا ہے اگر کرنے کے لیے آمین تھوڑا سوچ دے کس کو چاہیے یہ ابھی شیئر کی پرمیش میں رات تھو مجھے بھی اوٹ کرنا چاہتا ہوں اور تانسا تھے کے ساتھ رات رہن بلیے پرمیش چاہتا ہوں ڈار میرے جیون سے دھر بلد دہ دے دھکا دھکا دے مجھے تانسا تھے کابی شیئر آمین بلیے آمین بلیے آمین بلیے چوتھا بلیس ہے کون ہے یہاں پر جس کو ہر سمیں رات کرنے کے بعد بھی وہ confusion رہتا ہے پواز کرنے کے بعد بھی confusion رہتا ہے پاسٹر جی مجھے بتانے میں کیا کروں سنو پرمیش شانتی کا کنفیوزن کا نہیں ہر سمیں کنفیوز میں کس سے سادھی کروں میں اس کا نام کیا دوں میں کہا جاؤ میں یہ نوکری لو یا نہیں لو ہر سمیں کنفیوزن یہ ایک دشتہ آدمہ ہے جو کیا آپ کو بھرمان کے رکھا ہے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہر سمیں کنفیوزن گوڑ بولنے کے بعد بھی آپ کنفیوز ہوتے ہو لیکن آج یہ سمسی کہتا ہے I am not the god of کنفیوزن but of peace میں سانتھی کا راج کمار ہوا میں کنفیوزن کا راج کمار نہیں ہوں سردکی اپر کے ہاتھ رکھ نام سے سارے سانتھی باہر سارے کنفیوزن باہر نکل جائے کہ تم آکے بولتے مجھے سانتھی کرنا ہے کس سے کروں مجھے پتہ نہیں پراتنہ کرنے میں بولتا ہوں کہ تو بھی پراتنہ کر مجھے یہ لگ رہا ہے اس کے بعد بھی وہ کنفیوز ہے وہ لگ رہا ہے لیکن مجھے ٹھیک سے سانتھی اندر سے نہیں آرہا میں کیا کروں مجھے سمجھ میں نہیں آرہ تجھے بھوت پکڑ تیرا اور کچھ ہوں نہیں سکتا تجھ تات پکڑ کے رکھائے تجھے کیونکہ یسیو مسیح ایک بار بولتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ وہ بولا ہے اللہ بیبل میں لکھا گیا ہے میری بھیڑ میری آواز کو جو سے بولو پہچانے گا سنے گا پہچانے گا اور میری بھیڑ کو میں اپنے نام سے پکار اگر تُو پرمیشن کا بھیڑ ہے یسیو کا بھیڑ ہے تو اس کا آواز سنے گا آمین تھوڑا جو سے بھیڑ نہیں ہے تو کنی سنے گا کیا کرو سمجھ میں نہیں آرہا ہے چچ کھولو یا نہ کھولو ادھر جاؤ یا نا جاؤ اگر تم بھیڑ ہے اس کا آواز تو سنے ہاتھ اٹھائیں سومی بردر آپ کے لئے پرمیشن کی اوانی ہے کہ آنے والے دنوں میں جی استعمال کروں گا خڑکپور کی چاکر تم کی حصہ تیرا بھی ہوگا آمین درد دم سے بولنے پائے میرے پریو اور سارے لوگ کا کنفیوزن آج ہٹنے جاری آمین بولی ہر سامے کنفیوزن رہنا پرمیشو کی اور سے نہیں ہے میں کنفیوزن میں نہیں رہوں گا بولی میں کنفیوزن سے باہر نکل رہا ہوں بولی مجھے پتا ہے پربو میرے سے چاہتا ہے بولی جو سے بولی مجھے پتا ہے پربو کیا چاہتا میرے جیون سے رام جو سے رام ہمیں جو سے بولی نیکس ہوتا ہے یہاں پر کون کون لوگ ہے جو ہر سامے کچھ نہیں ریزن کون کارن نہیں ہوتا ہے کھلی بیمار پڑھتے کون ہے یہاں بتاؤ کچھ کارن نہیں ہوتا بیماری 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 لگی ہو رہتی ہے اور ٹھیک نہیں ہو رہا ہے بہت سرے ہاتھوں میں دیکھ رہا میلے پریوں یہ دوسرہ آتما ہے یہ شیطان کا تیر ہے جو آپ کو مارا ہے اور آپ بیماری میں پکڑ کے رکھا ہے چکڑ کے رکھا ہے تاکہ آپ یسو مسی میں آگے نہ بڑھو یسو مسی بیماری کا آتما نہیں دیتا چنگائی کا آتما کیوں کیونکہ وہ بچن کا دھیان نہیں کرتے بچن کا مدل نہیں کرتے جیون تینشن بڑھا ہر سمیہ تینشن اور انزائی میں رہتے ہیں یہ دوسرہ آتما ہے یہ شیطان تاکت جو آپ کو پکڑ کے رکھا آئے لیکن آج سے آپ نرنے لی چھئے پربو میں ٹینشن میں نہیں گھدابند ماپ میری روشن لیکی کھڑا کرے گا ہزار لوگ ہزار سامنے اگر دس ہزار دائیں طرف کر کے مرے گے لیکن میرے تمبو کے نکھٹ کوئی پتا نہیں آئے گا یہ ہو میرا شروع ہے مجھے کوئی خطی نہیں ہوگی بلو آمین تو کس بات کا در ہے کس مات کا problem آپ کے جیوان کو کھا رہا ہے کیوں وہ مات میں چھوٹ رہے ہو کیوں یہ کنفیوزن آپ کے جیوان میں ہے یہ دوسر آتما ہے آپ کے گھر کو پکن کے رکھا ہے آپ کے پریمار کو پکن کے رکھا ہے آپ کے جیوان کو پکن کے رکھا ہے اور آپ جو سب رہا اللہ نیکسٹ آپ کیسے جانوگی آپ کا پیار تھنڈا پڑ گیا کیسے جانوگی کیا آپ مر گئے مسی میں رہ کر بھی آپ نصفل ہو جاؤگے کوئی بھی کام کرے ہو فل نہیں ملے گا اصفل ہو گئے آپ کی جیوان میں فل نہیں رہے گا آپ اتنا آنیا ساندھی ہے ہی نہیں کنفیوزن میں رہنے والے فل ہی میں رہنے والے سن لے جیس مسی جس کو بھی بلایا اس کو فل برکشی بنایا اگر تیرے جیوان میں فل نہیں ہے تو یہ سنے تجھے نہیں بلایا اگر بلایا ہے تو فل برکشی ہونے جا رہا ہے تو جہاں بچائز آئیں گے آج اس طرح جیوان میں آئے گی اگر فل نہیں ہے تو جان لے تو کہاں پیسے ہر گیا ہے اور مر گیا ہے you are a dead christian come on with jesus نے یہ سمجھ تجھے فل بنانا چاہتا ہے تو کہاں پا رہے ہاتھ اگر بل برہبو مجھے فل بنا میرے پریبار میں فل بنا میرے بیسنس میں فل بنا میرے بینیسٹی میں فل بنا میرے برات لگا جیوان میں فل بنا ارے مو کھول گے برات لگا اگر اگر فل نہیں ہے تو جان لے دکھ ہتم ہے اگر آپ کے جیوان اور ہمار جیوان میں بار بار پر جانے دوست آ جارے ہیں پرانا جیوان آ جارے ہیں پرانا باپ آ جارہا ہے بار بار آپ پر گر رہے ہو اس کا مطلب آپ زندہ نہیں آپ مر چکے ہو اور آج رات آپ پسند آپ پہ کے باپ پسان آئے اور بولے مجھے زندہ ہونا ہے ییسو مجھے میرے کپر پاپ کپر سے باہر بلا اور ییسو مسیح تجھے بلائے گا گلت مابوں میں ہے پرانے ماب ابھی تک چھوڑا نہیں ہے پہلے میں گسا کرتا تھا ابھی اسے دبل گسا کرتا ہوں پہلے میں گندگی کرتا تھا ابھی میں ڈبل گندگی کرتا ہوں جان لے تو کپر میں سر رہا ہے تو زندہ خریسٹین نہیں ہے تو مرہ خریسٹین ہے لیکن آج اسے مسیح بھلا رہا ہے پہ شدہ کر میں جن میں آج ہی من دینا چاہتا ہوں آمین 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 آپ کی اندر میں یہ لگے گا کتنے لوگ آپ کو سنسان کا دوستی بیگ بزار فون گیاجیٹ یہ سارے چیز بہت زیادہ پسند لگتا ہے کوئی آئے آپ سنسار چیز آپ کو بہت لگھانے والی لگتی ہے بہت پسند ہے سنسار کی چیز آپ کو بہت پیارا لگتا ہے لیکن بائبل پرار تھونا سنجائے میں چلنا پیار نہیں لگتا ہے کوئی آئے آپ پر ایمانداری سے ہاتھ اٹھاؤ یس گاڈ بلیس گاڈ بلیس بلیس گاڈ بلیس گاڈ بلیس بردہ ایماندار لوگوں کو یسی مسی سا شما کرنے جا رہا ہے چنگائی دینے جا رہا آمین بولیے آشی دینے جا رہا آمین بولیے آبھی شک دینے جا رہی آمین بولیے اس لیے یسی مسی آپ کے جیون میں آپ کو چرچ کے لوگ یا یسی کے لوگ اچھا نہیں لگتے ہیں لیکن سنسار کے لوگ ساتھ بیٹھنا آپ کو اچھا لگتا ہے آپ مر چکے ہیں میری پری آپ کو یسی کے پاس آنا ہوگا یہاں پر کتنے لوگ ہیں جو کی بلاہت میں کھڑے ہونے کے لیے آپ کو بہت گست لگ رہا ہے پر نے بلایا ہے لیکن آپ کھڑے نہیں ہو مار مار آپ کے بلاہت سے گر جا رہے ہو جان لوگ آپ کی اوپر میں آکرمن کیا گیا آپ مر رہے ہو آپ کو پتا کر کے یسی مسی کی پاس سانہ ہوگا اور آج وہ تیر کو باہر نکال نہ ہوگا بلو آمین جو اس نے آپ کی طرف میرے طرف مار رہا ہے اس لیے آپ گھائل ہوگے ہو آپ کو پتا تک نہیں ہے اس دات ما کو پکڑ کے رکھا ہے آپ سوچ رہے آپ کا گاڑی اوپر جا رہا ہے لیکن دھنوان جہا پر پانی پانی کے لئے ترس رہا ہے گاڑی اس طرف مون رہی ہے سوچ کی اوپر میں ہاتھ رکھ بولو پربو یشو مسی آج وہ سارے تیروں کو میں باہر نکالتا ہوں اور میں آزادی کی طرف آنا چاہتا ہوں یشو کے نام سے پربو جی مجھے میں تیرے پاس من فراتا ہوں تو مجھے چھولے اور مجھے چکائی دے آمین بولیے